یعنی تاریخ خان صاحب جب 9-11 کا واقعہ ہوا اس وقت آپ کدھر تھے اور آپ کے پہلے تاثرات کیا تھے 9-11 کا جب واقعہ ہوا تھا تو میں ملتان میں برگیٹ کمانڈ کر رہا تھا 4 برگیٹ 4 آم برگیٹ اور میں کہیں باہر گیا تھا تو گھر میں جب واپس آیا تو ٹی وی پر دیکھ رہا تھا یہ میں نے سرچا تھا کہ کوئی مووی چل رہی ہے تو مجھے بتایا تھا کہ یہ پروبلم ہوئے نیو یورک میں جب فرن ٹاورز کو اٹیک کیے تو سب سے پہلے میں یہی سوچا تھا کہ پتہ نہیں اس میں پاکستان کا ضرور کوئی نہ کوئی ذکر ہوگا اور آخر میں ہو گیا پاکستان کا ذکر کیسے آیا اس لیے کہ اس وقت 9-11 سے پہلے بھی ہم کافی انوارڈ تھے اس قسم کی چیزوں کے اندر ہمارے پاس یہاں پر مجاہدین کیمپس تھے جو پوسٹ سوویت ایرہ کے وقت کے تھے لوگ ہمارے جن سے تھے یہ شیخ خالد محمد وہاں پر بوجنیا میں چلا گیا تھا تو کافی ریکنیشن تھی اسامہ بن لادن کی اوپر اٹیک ہوا تھا اس وقت پاکستان کی ائر سپیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے کروز مزائل نے وانستان میں اٹیک کرتے ہیں کافی سارے واقعے تھے اور اس وقت پاکستان کو اس قسم کی وارننگز بھی مل رہی تھی کہ آپ ٹررر سٹیٹ ڈیکلیر ہونے والے ہیں بغیرہ بغیرہ اس وقت تو جب یہ چیز ہوئی تو میں نے کہا پاکستانی پاکستان کا کوئی نام ضرور آئے گا پاکستان کا نہ صرف نام آیا بلکہ تاریخ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایک کال بھی آئی تھی اس کال میں کیا ہوا کیا کنوے کیا گیا ایک خیال میں زیادہ تر اس کال کو ڈرامٹائز کیا ہوئے لوگوں نے اس کال میں نیچلی انہیں نے کہا ہوگا کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں اس میں ہنڈرین نائنٹی تھری کنٹریز آخر میں اس میں مل گئے تھے تو ہم کون سے سائٹ پہ جاتے ہیں ٹرررس کے سائٹ پہ جاتے ہیں کہ باقی جو دنیا میں سیولائز کنٹریز ہیں ان کے سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ فیصلہ کوئی مشکل نہیں تھا کرنا اور نہ اس میں کوئی اتنا ڈراما ہے جتنا لوگوں نے بنائے ہوئے تو ہم بھی وہاں پر اس کوئلیشن کا حصہ بنیں کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو بھی اس کوئلیشن کا حصہ تھا اور میں سینڈ کون میں رہا ہوں ایک سال میں نے سارے وہ کنٹریز دیکھے ہیں جہاں پر وہ تھے وہ ایک گاڑی بھی امریکن آرڈرز کے بغیر ہلا نہیں سکتے تھے ان کو ایریا جتنا بھی تھا رسپانسیبیلیٹی ایوانستان میں یہ آئی سی ایف کمانڈرز اور کوئلیشن فورس ان کی نیچے کرتے تھے چاہے عراق ہو چاہے ایوانستان پاکستان واحد ملک ہے جس نے کوئی آفیسرز اور ٹروپس اور رسورسز یونائٹس سٹیٹس کے کمانڈ میں انڈر کمانڈ نہیں کی اور نہ وہ کسی اور ملک میں جا کر انہیں جنگ لڑی ہے اور یہ لوگ بھول جاتے ہیں شمسی ایئر بیس شمسی ایئر بیس ایک ایر بیس جب پاکستان نے معایدہ کر لیا تھا امریکہ کے ساتھ تو اس کے اندر کچھ گیون ٹیکس تو ہونے تھے شمسی ایئر بیس ایک یو ایئی کا ایئر بیس تھا پاکستان کا تھا انہی کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی لیکن ہم نے اگری کیا تھا کہ ایک بیس ہوتا ہے جہاں پر ایک فلائٹ گیدر کر سکتے ہیں امرجنسی میں کوئی فلائٹ اگر آ رہی ہے کوئی ریکوری کرنی ہے یا کچھ اس طرح کرنی ہے تو یہ ریکوری بیسس تھے تو ان کو یہ اجازت دی تھی اور بعد میں جب یہ ڈرون کے حملے وغیرہ زیادہ ہوئے تھے کچھ سال بعد تو ان کو نکال آیا تھا وہاں سے جن صاحب جنرل کولن پاول خود اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے مشرف سے بات کی کانڈلیزہ رائس کی کتاب میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے جب امریکن یہ فون کال آئی اور ہم نے سات کنڈیشن جس میں بیسس کا بھی ذکر ہے اوور فلائٹس بھی ہیں ایرابین سی میں ان کی پریزنس بھی ہے یہ ساری چیزیں اس میں منچنڈ تھی ہم نے وہ ساری چیزیں کی اور ہم نے کہا وار اون ٹیرر کا حصہ ہے یہ پاکستان کی خود چوز کیا اس میں حصہ بنا یا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور بطور ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری جنرل مشرف کے پاس چوئیس کوئی نہیں تھی نہیں چوئیس تو تھی چوئیس یہ تھی کہ ہم ٹیررسٹ کا سائیڈ لے لیتے جو ٹیررسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ہم مل جاتے اور باقی دنیا کے ساتھ ہم بھی لڑتے لیکن یہ جو ہیں سیون کنڈیشنز وغیرہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی گراؤنڈ بیس تو مجھے نہیں نظر آیا جیکو کا بات کا جو ائر بیس ہے وہ ہمارا ایف سکسٹین کا ویسی ائر بیس ہے اس میں آپ کو کچھ امریکنز نظر آتے تھے جو مینٹننس کے لیے ہمارے ایف سکسٹینز کے لیے ان کا ایک قانون ہے جس کے تحت وہ آئے تھے وہ تھے وہاں پر شمسی ائر بیس استعمال ہوتا تھا اور شمسی ائر بیس میرے پاس تھا جب میں کمانڈ کر رہا تھا برگیڈ 2004 میں کوئٹا میں مجھے معلوم ہے اس میں کیا ہو رہا تھا ایسے کوئی چیز نہیں تھی لیکن بعد میں پھر ان کو نکالا گیا وہاں سے وہ باقی ایریبین سی کا مجھے نہیں پتا اس میں کیا تھی روڈز ہمارے استعمال تو کرنے تھے وہ تو ایک اس کا حصہ تھا اصل میں اس میں تو ہم نے یہ بھی پوچھا تھا ان سے کہ یہ جو نیٹو کے فورسز ہیں یہ کس طرح ہم ان کو کریں گے کنٹری وائز کریں گے کہ نیٹو کے ساتھ ہم بیل کریں گے تو ہم کو ایک نون نیٹو جن سے الائے بنا دیا گیا اس کے اندر تو وہ بھی تھا اس میں ابھی ہم اس وقت بیٹھ کر اس محول سے ہٹ کر ہم اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس وقت اسی ٹائم پر جو کنڈیشنیلٹیز بغیرہ تھی جو آپٹیننگ انوائرمنٹ تھا اس میں جو فیصلے تھے پس وہ فیصلے ہوئے تھے اور وہ ہی ہونے تھے لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا دیکھیں آرٹیکل تھرٹین سیونٹی ایٹھ ہے یونائٹڈ نیشنز کا ہنڈرڈ نائنٹی تھری کنٹریز نے اس کو سائن کیا تھا سیکیورٹی کاؤنسل نے یونینمسلی اس کو پاس کیا تھا اس کو ذرا پڑھیں اس میں اندر کیا کیا لکھا ہو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو پاکستان نے کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر جو ٹرررس ہم بتائیں گے وہ ہینڈ ور کریں گے آپ جتنے بھی ٹرررس کی مومنٹ سے اس کو روکیں گے کسی کو آپ اسائلنم نہیں دیں گے آپ نے لاؤز کو آپ تبدیل کریں گے اور آپ کو معلوم ہے یہ جب یہ ہو جاتا ہے انٹرنیشنل لاؤ جب بن جاتا ہے انٹرنیشنل لاؤ بکمز جور نیشنل لاؤ یہ آپ کا نیشنل لاؤ بن جاتا ہے اس پر کیوں نہیں لوگ ڈسکس کرتے ہیں جنرل پروید مشرف نے یہ کیا یا وہ کیت کو چھوڑے یہ ایک تو لاؤ ہم کیا کرتے کہ ہم یونیٹیڈ نیشنز کا حصہ نہیں ہیں اور ہم انٹرنیشنل لاؤ جن سے اس کو مانتے نہیں ہیں اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم پوری دنیا کو کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے ویل ٹیک یو آن ایسے نہیں ہو سکتا جل صاحب کیا دہشتگردی کے خلاف جنگ ایک اور جنگ کی کنٹینویشن تھی جو کہ ہم نے افغان جہاد کے طور پر لڑی پہلی بات تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں دہشتگردی 9-11 کے بعد نہیں شروع ہوئی تھی اس سے پہلے بھی دہشتگردی تھی 99 اور 2000 کے اندر 83 رائٹس تھے سیکٹیرین رائٹس 2000 پیپل ور وونڈڈ پاکستان کے اندر تھی یہاں پر they were about something like 10 ٹاؤنز جس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی یہ سیکٹیرین کی اس کے بہت سارے ایگزامپلز میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کو سنبھال رہے نہیں تھے ہم ان کو سنبھالنا چاہیے تو اس وقت شاید کمزور تھے شاید حکومت میں اتنی قبیت نہیں تھی لیکن یہ ایک ایک طریقہ بن گیا تھا وہ جو وار آپ جس کی بات کر رہے ہیں سوویٹ یونین کی یہ جب 91 میں کوئیت کی اوپر حملہ ہوا برلین وال ختم ہوئی تو پوری دنیا کا دھیان کہیں اور ہو گیا تین ملین ریفیجیز ہمارے پاس چھوڑ دیئے اور دنیا کا ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے گود میں پھینک دیا اور کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ اس وقت تو ہم کو پھر یہی آہستہ آہستہ آپریٹ کرنے کی ایک طریقہ ہے کام کرنے کا اس کے بجائے کہ ہم آگ لگا دیتے ہر جگہ کے پر اور قبلیت تو تھی نہیں اس وقت تو اس لیے یہ بہت ایک سلو قسم کا آپریشن ہم نے شروع کیا تھا جنرل صاحب اگر پچھلے پینتیس سال کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان دو بڑی جنگیں لڑتا رہا ہے پچھلے پندرہ سال دہشتگردی کے خلاف جنگ اس سے پہلے ہم افغان جہاد لڑتے رہے اور دونوں کہا جاتا ہے امریکہ کی جنگیں تھی کیا یہ بات درست ہے کہ جنرل زیا نے بھی امریکہ کی جنگ لڑی دیکھیں جب نائنٹین سیمٹی نائن میں سوویٹس نے وہاں پر افغانستان کا انویزن جب کیا انہوں نے تو اس وقت جنرل زیاو الحق نے ایک ریزیسٹنس مومنٹ کیونسی ہے اورگنائز کی شروع کی تھوڑا بہت یہاں پر کرنے کے لئے تو امریکہ تو اس وقت تھا ہی نہیں اس میں نیو یورک میں جب جنرل زیا گئے تھے اور ان سے پوچھا گیا تھا فور ہنڈرڈ ملین ڈالرز کاٹر نے ایڈ دینے کی کوشش کی تھی تو انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ایکس پی نٹس اور یہ لفظ بھی ہیڈ لائن میں آیا تھا پی نٹس کا لفظ یہ تو ریگن نے پھر کچھ تھری بلین سے شروع کیا اور پھر آہستہ ایسا ہوا ہوا وہ تو دو سال بعد ہوا تھا تو دو سال اس سے پہلے تو ہم اکیلے تھے اس میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا وہ تو سوچا تھے کہ یہ بھی گیا افغانستان کی طرح تو وہ تھوڑی بہت انہیں دیکھا ریجسٹنس تو یہاں پر اچھی خاصی ہے تو انہیں ہیلپ کرنا شروع کر دی سعودی انٹیلیجنس اور سی آئیے کا کوئی روپ تھا ہے شروع میں کچھ نہیں سعودی انٹیلیجنس وہ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کچھ آ کر کریں گے یہاں پر سی آئیے بعد میں آیا تھا زیادہ تر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو چارلی ونسن جن سے سینیٹر تھا اس کی اوپر ساری چیز اوال ہوئی ہے جس نے سٹنگر مزائل وغیرہ یہاں پر لائے تھے اور ہی ڈیڈ مور فور دی افغان مجاہدین دن ہنڈرڈ حمید گلز جنرل زیادہ نے سی آئیے کو ڈائریکٹ رابطے رکھنے کی اجازت دی تھی افغان طالبان سے یہ معلوم نہیں ہے میں اس وقت میجر تھا لیکن ایڈونٹ ٹھنگ سو اگر سی آئیے نے خود کیا ہو لیکن وہ ایسا مجھے نہیں لگتا کہ جنرل زیاد سی آئیے کو وہ کرے گا آئی ایس آئیے کے تھوئی ہر چیز ہو رہی تھی جہاں تک میری سمجھ ہے جب افغان جہاد اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہم آئی ایس آئیے اور سی آئیے کا ریلیشن دیکھنے اس میں تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے تبدیلی تو محول کی وجہ سے انوائرمنٹ جیسے چینج ہوتا رہا تبدیلی آتی رہی جب وہ سوویٹ یونین کے خلاف تھے تو ایک ہائٹ پر تھی ایک ریلیشنشپ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ خراب ہونے شروع ہوگی اور ریمن ڈیویس کی وجہ سے تو ایک بہت بڑا ایک جھٹکہ لگا اس ریلیشنشپ کو اور اسامہ بن لادن کے بعد تو میں خلق ختم ہوگیا پیک کیا تھی آئی ایس آئی اور سی آئی ای کوپریشن کی ان پینتیس سالہ جنگ کے دوران یہ سوویٹ دسٹرکشن جو تھی نائنٹین نائنٹیز ایلی نائنٹیز ایٹیز اس میں خلق پیک تھی لیکن یہ میرے خیال ہے ان صاحب سمجھتے ہیں کہ جو جنگ ہے اس کا نیچر تبدیل ہو چکا ہے ہاں دیکھیں جب دو ملک ہوسٹائل ملک ایک بورٹر شیئر کرتے ہیں اور دونوں کے پاس کیمیائی قبلیت ہو تو کنونشنل جنگ لڑنا جن سے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا کوئی جنگ تو لڑنی ہے اس کا اور طریقہ ڈھونڈنا پڑتا ہے تو لہٰذا یہ لو انٹینسٹی کانفلیکٹ انٹیڈیوز ہو جاتی ہے تھوڑا بہت ٹیررزم کو زیادہ ایک راستہ ملتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے یہ میرے خیال میں چینج ہوتا ہے نیچر کا اس دور کو آپ کیا کہیں گے یہ پروکسی جنگوں کا دور ہے تو ایکسٹینٹ تو ایکسٹینٹ جب یہ نائنٹین سیونٹی نائن میں جب سوویٹ یونین نے اوانیویڈ کیا تھا وانستان میں تو اس وقت ایرانیان ریولوشن بھی ہوا تھا اور جنرل زیہ کی حکومت بھی آگی تھی سیونٹی سیون میں جنرل زیہ کی حکومت صرفی تھے کیا تھی ساوڈی ری بیا وغیرہ اوپر سے ارانیان ریولوشن وہ اپنا آرڈالوجی کو 중에 سکاند کرنا چاہ رہے تھے اپنے لوگوں کو انہوں نے یہاں پر رسورس فنڈنگ وغیرہ کرنے کی اجازت دے دی ہم نے بھی اجازت دے دی کوئی سیونٹی کاؤنسلٹس کھل گئے ایرانین کاؤنسلٹس ہمارا ایک بھی نہیں ہے ان کے ہیں ہمارے نہیں ہیں اور ہم نے یہاں مدرسے بھی کھول دیئے اس کے ساتھ تو آپس میں پھر یہ سیکٹیرین پرابلم شروع ہو اور سیکٹیرین پرابلم کو دس سال رہا ہے ہمارا ایک پرابلم یہ پروکسی وہاں رہی تھی اور اب جب آپ کہہ رہے ہیں ابھی اس وقت اس وقت ابھی کتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس ریجن کے اندر کنٹینمنٹ آف چائنہ ایک ہے کون کر رہے ہیں کیسے کرے گا پھر سی پیک ایک ہمارا جن سا ایک گیم چینجر ہے اس میں انڈیا ایران میوی ایون یوئی اور یہ یونائٹر سٹیٹس ایک ریجن میں سٹینجر بن جائے اگر یہ کمیاب ہو جائے اور افغانستان تو یہ تو سارے مل جائیں گے اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ نہیں ہو یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے بورڈر کی اوپر تورخم بورڈر پر تو پاکستان اور افغانستان تو فورٹی سیون پر یہاں پر ہے اور ہم انہیں نے کبھی درم لائن نہیں مانی اب یہ اقدام کیسے سیچویشن ایسے بن گیا ہے کہ جی وہ ہم یہ مانتے نہیں ہیں تو فلانا فلانا یہ سٹوری جو شروع ہوگی اب اس وقت کیوں وہاں پر انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر کیوں اقدام وہاں پر کیس چلا دی ہے فور یہ جو اسٹریڈیجک میپنگ جس کے اندر وہ گل 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 پلتستان کو اپنے علاقے میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں why why now تو یہ تو سب کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ ہوگا تحریک طالبان پاکستان میں کیسے بنی دیکھیں تحریک طالبان پاکستان وہ تو پہلے تو طالبان کیسے بنے طالبان تو وہ مدرسوں میں یہاں پر تھے جو اورفنز تھے افغانستان کے اور ادھر ادھر کی جو جہدہ تر لوگ تھے اور یہ اپنا یہاں پر جو ہو رہا تھا بس وہ چل رہا تھا wall audism افغانستان میں اس حد تک پہنچ گی تھی کہ ٹرکرز جتنے تھے جو ٹریڈ تھا اور سنٹرل ایشن رپبلک تک ٹریڈ جاتے ہیں ان کو بہت ایک بڑا پرابلم تھا لہذا ان کو ویجلانٹیز ہائر کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور یہ ریڈلی اویلبل مین پاور تھا طالبان تو طالبان کو انہیں ہائر کیا اور یہ ان کے ساتھ ایس گارڈز جانے شروع ہو گئے کافی بھری قسم کا ان کے بعد خطیار بغیرہ بھی تھا یہ جب ادھر چلے گے تو آہستہ آہستہ دیکھا تو لوگ ان کی بات ماننے شروع ہو گئے جلالہ باتیں شروع ہوا اور کرتے کراتے وہ انہیں سبھانا شروع کر دیا یہ یہ جب کیا تو آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے کہانی وہاں پر طالبان ٹوک آور جو مجاہدین تھے وہ ان کو نکالا گیا تھا وارلوڈ تھے جیسے بھی تھے لیکن ان نے کچھ آرڈر لے آئے تھے اوہانستان میں پاپی کلٹیویشن بند ہو گی تھی تھوڑا بہت کوئی نوملسی آنے شروع ہوئی تھے حالکہ ویری ایکسٹریم رائٹ کی طرف لیکن چل رہا تھا یہ ہمارے جو ارگنیزیشن تھے یہاں پر سارے جو چور جو تھگز کرنلز سٹارٹنگ فرم سعود ویرستان رائٹ اپ ٹو دیر جتنے یہ لوگ تھے کوئی کیبل آپریٹر ہے کوئی بس کنڈکٹر ہے کوئی پی ٹی انسٹرکٹر ہے کوئی پی این اے دفتر میں یہ لوگ جو ان سے انہوں نے اپنی ایک چھوٹی موٹی مومنٹ شروع کر کے ماشی شروع کر کے وہاں پر ایک مومنٹ شروع کر دی جس کے اندر انہوں نے پشتون کے جو مشہرز ہیں ان کو انہوں نے تباہ کیا اور ایک لیڈرشپ اور ایک رواج کو ختم کر دیا اور اسلام کا نام انہوں نے لینا شروع کر دیا آہستہ آہستہ یہ بڑھتی گئی اور جیسے ایک انکلوجن بڑھا تو باقی جو ملک ہمارے دو دو سو دشمن ہیں انہوں نے تو اس موقع کو نہیں چھوڑنا تھا تو انہوں نے فنڈنگ کی رسورسز کیے دی ان کو لہٰذا آہستہ آہستہ یہ ایک ٹی ٹی پی بن گئی جس کی کوئی سٹریٹیجی نہیں تھی اس کا کوئی ایم نہیں تھا اس کا ایک مدر اورگنیزیشن تو بن گی تھی لیکن ہر ایک کا اپنا چپٹر تھا چاہے وہ سوات کا ہو یا باجھوڑ کا ہر ایک اپنا چپٹر تھا وہ ان سے بیت اللہ مسود سے ساؤتھ ویرستان سے مدد مانگتے تھے ان ٹرمز آف ایکسپرٹیز یا رسورسز تو وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر کرتا تھا جن صاحب یہ جب ٹی ٹی پی بن رہی تھی اور یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ عام سے لوگ تھے کچھ کریمینل بیکگراؤنڈ کے تو یہ ساری ارگنیزیشنز مختلف علاقوں میں بن رہی تھی تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری لو انفورسمنٹ ایجنسیز اس وقت کیا کر رہی تھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا تو کوئی ایکسس نہیں تھا نہ ان کو پتا تھا کی کیا ہو رہے اور اس وقت ڈیوز کمپلیٹ بلائنٹ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ زیرو تھی لوگ انفورسمنٹ ایجنسی ایف سی تھی ایف سی جب تک مجھے معلوم ہے کہ کافی لیٹ تک ایک رائیفل کے اوپر دو لوگ ہوتے تھے پرسورسز یہ تھی گاڑیاں ان کی جنسی تھی چلنے کے قابل نہیں تھی تو کوئی اس پر کسی نے دھیان نہیں کیا تھا تو ایک کہ میں ان ایفیکٹیو فورس جل صاحب افواج پاکستان کو یہ کب احساس ہوا کہ ہمیں ان علاقوں میں کوئی آپریشن کرنا ہے نائن الیون کے بعد پہلا احساس کب ہوا پہلا آپریشن کب ہوا یہ افواج پاکستان کو احساس نہیں ہوا یہ سٹیٹ کو احساس ہوا سٹیٹ نے آرڈر دیا تھا اس وقت جنرل مشرف تھے اور شروع میں یہاں پر جو ایزسٹنگ ڈیویژنز ہیں نائن ڈیویژن سیون ڈیویژن ان کے ساتھ تھوڑی بہت بوبمنٹ شروع کی ملٹری اسرٹ کرنا شروع ہوا لیکن زیادہ تر وہ یہ تھا امن کمیٹیوں کے ساتھ اور یہ پی ایس کے ساتھ ایک جگہ جانا وہاں پر مذاکرات کرنا ایریا کو اکسپائے کرنا سب یعنی سب کی خوشی ہو اس میں تو پھر ٹھیک ہے تو اس قسم کا ایک محول چل رہا تھا ٹو تراؤزن فور میں یہ جو اگریمنٹ ہوا تھا وہاں پر ایک سراروگا کا ہوا تھا پھر بجوڑ کا ہوا تھا ٹو تھاؤن سیون میں یہ سیچویشن تھی کہ ان سے اجازت لیتے تھے طالبان سے گاڑیاں حرکت میں لانے کے لیے کہ یہ روڈ کلیر کریں لوکل لوگ پرٹیکشن دیتے تھے پی اے لیڈ کرتا تھا اس طرح کی چیزیں کوشش کی تھیں کہ جی اس کے ساتھ یہ چیز سنبھالی جائے گی لیکن نہیں ہوا تو ایکچل آپریشن سٹارٹڈ ان ٹو تھاؤزن دو ہزار چار میں جنوبی وزیرستان میں کیا ہوا تھا ایک آپریشن ہوا تھا وانہ میں اور اس میں کوئی پانچ سو فورن فائٹرز تھے اب یہ نہیں معلوم کہ وہ زاویری کے لوگ تھے یا طاہر یلدسخوف وہ تھا یہ پتہ نہیں ابھی تک کسی کو تو اس میں کافی کانٹیسٹ ہوا تھا کافی لوگ شہید ہوا تھے مارے گئے تھے اور اس کے بعد وہ اگریمنٹ ہوا تھا اگریمنٹ نیک محمد کے ساتھ ہاں نیک محمد کے ساتھ صحیح سٹریٹیجی نہیں غلط تھی وہ ٹھیک نہیں تھی انسرجنسی کے اندر آپ اگریمنٹ جب کرتے ہیں تو آپ صرف پوزیشن آف سٹینج سے کر سکتے ہیں پوزیشن آف ویکنس سے تو نہیں کر سکتے وہ کور کمانڈر اس کے گھر چلا گیا وہاں پر اور وہاں پر اس کو ڈسام کیا وہ اس کی مووی بنی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مووی کو تو یہاں کے رواج کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ جی فوج نے اپنے ہتھیار گرا دیئی اس کے بعد وہ تو فوج کی کریڈیبلیٹی بہت اس میں افیکٹ ہوئی تھی